ازرائیل حماس یدھ اب زد کے گگار پر کھڑا نظر آ رہا ہے دراصل ازرائیل گازہ پٹی میں حماس پر حملے کر رہا ہے جبکہ ازرائیل کی مدد کرنے والا امریکہ خود ازرائیل کو چیتاونی دے چکا ہے وہ حملے بند کر دے اس کے بعد بھی ازرائیل اپنی زد پر عڑا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر امریکہ کھلے ارادوں سے ازرائیل سے اپنا سمرتن واپس لے لے تو ازرائیل کے لیے یدھ کافی مشکل ہو جائے گا دراصل ازرائیل کو صرف حماس سے ہی نہیں لڑنا ہے بلکہ اسے حماس کے سمرتن حزباللہ اور ہوتی سہید انپرترود سموہوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا یہ سب ملکر ازرائیل پر چوترفہ حملہ کریں گے تو اس کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا حالانکہ امریکہ ازرائیل کو چیتاونی ضرور دیتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اندر کھانے کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی ہے یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ازرائیل حملے بند نہیں کر رہا ہے کیونکہ سامریک روپ سے دیکھیں تو ازرائیل کی ہمت نہیں ہے کہ امریکہ منع کر دیں تو وہ حملے جاری رکھیں اور پھر امریکی مدد سے ہی وہ حملہ کرنے میں سکشن ہے امریکہ نے کچھ سمیں پہلے ہی ازرائیل کو چیتاونی دیتی کہ ید ہی اس نے گازہ پر حملے بند نہیں کیے تو امریکہ اپنا سمرتھن اس سے واپس لے لے گا اور دیکھا جائے تو اب امریکہ نے یہ کام کر دیا ہے کیونکہ ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ازرائیلی سینی کی لبنان میں جلتی ہوئی گولی داگنے کے لیے مدھکال کے گلیل جیسے ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں اس ہتھیار کا استعمال ہزباللہ کے لڑاکوں کو دکھن میں ایک اس پیٹ سے روکنے کے لیے باگانوں میں آگ لگانے کے لیے کیا گیا اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ازرائیل کا مزاکھ بنایا جا رہا ہے ویڈیو میں ازرائیلی سینیکو کو ایک ٹرے بچٹ لوڈ کرتے اور لبنانی چھتر میں آگ کے گولے پھیکتے ہوئے دکھائے گیا ہے ازرائیلی رکشہ بلو یعنی آئی ڈی ایف نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ایک ستھانی پہل ہے اور یہ ویعاپک روپ سے استعمال کیا جانے والا اپکرن نہیں ہے ٹرے بچٹ گولےل کا اپگریڈڈ ورجن ہے جو مدھی یک کے دوران ایوروپ نے محلو اور انک کی لیون ستھانوں کی گہرابندی کے لیے کیا جاتا تھا آئی ڈی ایف نے کہا کہ اتری سیما کے ساتھ کا الاقہ پتھروں جھاڑیوں اور گھنے پیڑ پودھوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ سینیکو کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے اس لیے آگ لگانے والے ان حملوں کا ادیش ان ورسپتی کشتروں کو صاف کرنا ہے اسرائیل کے پردان منتری بینجمن نتنیاہو نے پچھلے ہفتے ہی کہا تھا کہ آئی ڈی ایف ایک بڑی کاروائی کے لیے تیار ہے اسرائیلی سینیک کئی مہینوں سے لبنان میں گھسپیٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں حالانکہ حماس کی مدد کرنے والا حضور اللہ بھی کسی ماملے میں اسرائیل سے کمزور نہیں ہے اور اس نے اسرائیل میں لگ بھگ دو سو پچاس راکٹ سے حملہ کیا اسے اب تک دن میں کیا گیا سب سے بڑا حملہ مانا گیا اسرائیل ابھی بھی حماس کی طرف سے ہونے والے حملوں سے اُبر نہیں پایا ہے لیکن وہ حماس کو برباد کرنے کے اپنی زد پر اڑا ہے جبکہ امریکہ کی طرف سے ان دونوں کے بیچ سیز فائر کے لیے پریاس بھی کیا جا چکا ہے امریکی پریاسوں پر کبھی اسرائیل نہیں سہمت ہوتا تو کبھی حماس نہیں راضی ہوتا اس سے صاف ہے کہ ید میں شامل اسرائیل اور حماس دونوں ہی ابھی نہیں چاہتے کہ ید رکے ایسے میں لڑائی بڑھتی جا رہی ہے یہ وار کہاں جا کر ختم ہوگا اس بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا مشکل ہے موسیقی